بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نمی دشان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اڈوانس فارمنگ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو اسلام علیکم جو دوست چینل پر نہیں آئے اور اگر انہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کر لیں پورے پاکستان سے زریعہ جناس کے تازہ ریٹ کے ساتھ آپ خدمت میں حاضر ہیں اگر بات شروع کریں گلہ مڈیوں کی حوالے سے تو اس وقت پنجابی گلہ مڈی میں سب سے پہلے بات کریں گے مکہی کے حوالے سے مکہی کے مارکیٹ جو آج دو ہزار پر اکراس کر چکی ہے مجموعی طور پر صبح کے وقت جو بولی لگی تھی تو اس کی جو انڈ تھی وہ انیس سو بیس روپے تک تھی لیکن اب جو شام کے وقت جو بولی آخری ہوئی ہے اس وقت مجموعی طور پر مکہی مارک دو ہزار پچاس روپے بھی کراس کر چکی ہے ونڈا اور ڈیمیج کالٹی مکہی اس ٹیم گیارہ سو روپے سے لے کے تیرہ سو روپے تک فروخت ہو رہی ہے البتہ مختلف ریٹ کے ساتھ جو اچھی ٹاپ کلاس کی جو اس وقت مکہی ہے پورے پاکستان میں زبردست تیزی کے ساتھ بارہ سو روپے سے لے کے دو ہزار پچاس روپے تک فروخت ہو رہی ہے اگر بات کریں سرسو کے حوالے سے تو سرسو کی مارکیٹ کے بارے میں مختلف مڈیوں کے مختلف ری لیکن اس ٹیم اکاڑا غلام منڈی سمندری اور عارف والا منڈی میں اس وقت مجموعی طور پر سرسو کی مارکیٹ 6500 روپے سے لے کے 6800 روپے تک رہی البتہ کنولا کی بات کریں تو 7000 روپے سے لے کے 7500 روپے تک فروخت ہوئی لال جوار کی بات کریں تو مجموعی طور پر 4500 روپے سے لے کے 5300 روپے تک فروخت ہوئی کپاس کی بات کریں تو کپاس کی مارکیٹ میں زبردست تیزی ہے آج کے پاس مجموعی طور پر 7500 روپے سے لے کے 8300 روپے تک پہ چکی ہے تیل تیلی کی بات کریں تو خوشکبری یہ ہے کہ تیل تیلی کی مارکیٹ میں بڑی زبردست تیزی پاکستان کی تقریباً تمام غلہ مڈیاں جو پنجاب کی ہیں آج بیس ہزار پر ریٹ کراس کر چکا ہے آج بھی مجموعی طور پر آورال جو مارکیٹ رہی تیل کی حوالے سے انیس ہزار پانس سور پیسے لے کے بیس ہزار پانس سور پیتا کری تقریباً تمام مڈیوں کے اندر تیل کی مارکیٹ میں آج بڑی زبردست تیزی رہی گندم کی بات کریں تو گندم کی مارکیٹ میں آج بھی پنجاب کی غلہ مڈیاں میں مزید پچاس روپے اضافہ ہوا صبح کے وقت جیسے ہی مارکیٹ کھولی تھی سنتالیس سو ستر پہ اینٹ ریٹ تھا لیکن جب شام کو بند ہوئی تو ساڑی اٹھالیس سو روپے آپ پنجاب کی غلہ مڈیوں کے اندر گندم کی حوالے سے ریٹ ہو چکی ہیں کافی طرح دوست جو سندھ کے ہمارے سبسکرائبر ہیں وہ بار بار گلا کرتے کہ آپ سندھ کا ریٹ نہیں بتاتے تو گندم کا میں ریٹ سندھ کے حوالے سے بتاتا ہوں آج کھرچی کی مارکیٹ سنتالیس سو چالیس روپے سے لے کے سنتالیس سو ساتھ روپے تک رہی سانگڑ سنتالیس سو چالیس روپے ٹاپ ریٹ رہا سالے پچ چالیس سو چالیس روپے ٹاپ ریٹ رہا شکارپور میں چھالیس سو رپیہ ٹنڈو علا یار میں چھتالیس سو ستر رپیہ عمر کوٹ میں چھالیس سو پچاس رپیہ کندری میں سنتالیس سو پچاس رپیہ حدراباد ساڑھے سنتالیس سو رپیہ کندری سنتالیس سو پچاس رپیہ ٹنڈو جام چھالیس سو اسی رپیہ نواب شاہ چھالیس سو پچاس رپیہ شاہ پور چھالیس سو تیس رپیہ کازی احمد چھالیس سو رپیہ اور گھٹکی کے اندر بھی چھالیس سو روپے ریٹ رہا اوورال گندم کی مارکیٹ پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ میں تیز نظر آئی انشاءاللہ جیسے ہی کچھ دن گزریں گے دسمبر کے آخری دن انشاءاللہ آپ کو گندم کی مارکیٹ میں ایک بڑی زبردست جو ہے وہ میں تیزی نظر آئے گی اگر بات کرنے اس ٹائم منجی کے حوالے سے تو منڈیوں بلکل سنسان ہو چکی ہے تقریباً ٹونٹی پرسنڈ منجی بھی منڈیوں کے اندر نہیں آرہی البتہ اس وقت اوپن مارکیٹ میں شہدر مالکان نے منجی کے ریٹ کو آگ لگا دی ہے آج کہنات کی ٹاپ مارکیٹ پانچ ہزار ساس سو روپے تک پہنچ چکی ہے پندرہ زیر نو سولہ بانوے کی بات کریں تو پنتالیس سو روپے سے لے کے پانچ دار دو سو روپے تک رہی سپری چار ہزار پی سے لے کے چار ہزار تین سو روپے تک پہنچ چکی ہے سپر پانچ سو پندرہ کی بات کریں تو پنتالیس سو روپے سے لے کے پچپن سو روپے تک پہنچ چکی ہے ہائیبرڈ وریٹیز کے ریٹ بتیس سو روپے تک پہنچ چکے ہیں یوں مجموعی طور پر جیسے دسمبر کے یہ کچھ دن نکلیں گے آپ کو ایک بڑی تیزی تقریباً ساری مارکیٹ کے اندر آپ کو نظر آئے گی انشاءاللہ ویسے بھی آپ مارکیٹ کے اندر کیش کا پریشر ہے کیونکہ بینکوں کی کلوزنگ جو ہے تقریباً وہ شروع ہو چکی ہے تین چار دن آپ نے نکالنے ہیں انشاءاللہ جنوری کا مہنہ نیا سال انشاءاللہ پاکستان کے اندر اچھے مستقبل کے نوئی سنائے گا آج جو سب سے بڑی خوشکبری ہے وہ پی ٹی آئی والوں کے لیے کہ انہیں ان کا بلے کا نشان جو ہے وہ واپس مل چکا ہے اسی خوشکبری کے ساتھ اگر جیسے جیسے ہم آپ کو ریٹ بتا رہے ہیں اگر کوئی تیزی آ جائے اور آپ کو بینفٹ ہو جائے تو ہماری مٹھیائی جو ہے وہ مت بولیے گا ویڈیو اچھی لگے تو ہمیں لائک ضرور کریں دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں اور اگر بھی تاکہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنی دعا میں یاد رکھیں شکریہ